وَمِنَ النَّاسِ لَوْغُوْمَيْسَ مَنْبَازِ يَتَّخِذُ مِنْدُونِ اللَّهِ اَنْدَادَ بَنَاقِ اللَّهِ كَيْسِوَا شَرِيك يُحِبُّونَهُمْ اوہ سید علی عجویری کو داتا گنبخش داتا گنبخش تو اس معنی میں صحیح ہے کہ اللہ نے ان کے ذریعے بڑا فیض اور بڑی برکات دنیا کو دیئے حضرت شیخ مہیندین چشتی رحمت اللہ علیہ نے سات سو میں آ کر چیس سو سات سو کے درمیان میں حضرت تو بہت قدیم ہے نا محمود کے زمانے کے چار سو ہجری کے سید علی عجویری وہاں پر حضرت کے مدرسے میں عبادت کی جو مزار کے صریف میں تھا اور مہیندین چشتی جب چشت سے چلے تو سارے جہان کا دورہ کیا لیکن ان کو کام الفیض وہاں ملا حضرت کے ہاں کیوں گا حضرت بہت بڑے موحد تھے ان کے تین کتابیں میں نے دیکھی یہ دیوان فارسی دیوان عربی اور کشف المہجوب اس سے پتہ چلے کہ قان علیمن کبیرا بہت بڑے عالم تو مہیندین چشتی نے جب وہاں سے روانہ ہو رہے تھے تو حضرت یہ قبر کی دیوار پہ لیتا یہ ایک ایک جملے توحید سے بڑا ہوا ہے لیکن لوگ غلط استعمال کر رہے تھے داتا گن بخش اس معنی میں لیتے کہ وہ خزانے بانتے ہیں اگر خزانوں سے مراد ہدایت ہوتی تو حضرت نے توحید سنت کی بڑی خدمت کی کسی طرح پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی سے نقل ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ قدمی حاضر علا رقبت کلی ولی یہ جو میرے پاؤں ہیں ہر ولی کی گردن پر ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کہنے کے ساتھ پورے جہان کے ولیوں نے سر نیچے لیا ان جو کیسے بڑی سر کے سر نیچے کر رہے تھے قرآن پر کہتے ہیں غیب دان کوئی نہیں ہے لیکن مزرگان دین ہمارے اکابر نے کہا ہے کہ حضرت کی یہ بات غلط نہیں ہے کیونکہ توحید سنت پر پیرانی پیر شیخ عبدالقادر قائم اوہ بہت سختی جیسا اوہ اوہ ان کا شعر کیا غضب کا شعر ہے افلت شبوس العالمین و شمسنا سارے انبیاء آئے اور چلے گئے افلت شموس العالمین و شمسنا ابداً علا افق العلالا تغربو سارے انبیاء تشریف لائے اور چلے گئے لیکن حضرت کی تشریف آوری یہ ہمیشہ کے لئے ایسا آفتاب ہے جو کبھی دوبے گا نہیں اور کبھی حضرت فارسی میں فرماتے ہیں من شاقب الانبار پر ازمے و ای توہید من شاقب الانبار پر ازمے و ای توہید از سنگزن آر ندارین راستے سے گزرنے والے اگر پتھر مارتے ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں میں تو توہید سے بھرا ہوا درخت ہوں از راہ گزرے سنگزن آر ندارین ایک ایک شیر حضرت کا توہید سے ڈوبا ہوا ہے اور توہید سے رلہ ملا اشار ہے لیکن انہوں نے جس شانس سے دست تگیر کہ بس وہی سے وہ ہاتھ بڑھا لیتا ہے اور ادھے سے بیدتی کی دیکھ پکڑ لیتا ہے گیاروی کی دیکھ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے سوا اور شریک یو حبو نہم ان سے محبت کرتے ہیں ہم پیروں کے ماننے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بزرگوں کے ماننے والے کہو باللہ جیسے محبت ہونا چاہیے اللہ کی اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے تو پیروں سے مانگتے ہیں اللہ کو دور سے آواز دی جاتی ہے تو یہ ان کو آواز دیتے ہیں اللہ کے نام کی نیاز اور نظر ہے تو یہ پیروں کی نیاز دیتے ہیں اللہ سے یہ ایمان ہے مومن کا کہ وہ عزت و ذلت بیٹا اور بیٹی شرف اور کمال دینے لینے والے ہیں تو یہ پیروں سے ڈب دے گی جی وہ کر رہے ہیں کہو باللہ والذین آمنوں اور وہ لوگ جو مسلمان ہیں آیت بتا رہی ہے کہ بیٹی مسلمان نہیں ہے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اشد و حب للہ وہ بہت مضبوط ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں یعنی عقید توحید میں سبحان اللہ اگر چبت ہیں جماعت کے آس تینوں میں اگر چبت ہیں جماعت کے آس تینوں میں مجھے ہیں حکم ازا لا الہ الا اللہ سارا جہان قبر پر استو جائے درگاؤں پر ماتے رگڑے ان کی نیاز اور نظر کرے لیکن مومن آ کر کے ایک ہی چھوٹ لگا کے جائے گا والذین آمنوں اشد و حب للہ جو ایمان والے ہیں وہ بڑے مضبوط اللہ کی محبت میں ولو یرالذین ظلمو کاش کے دیکھے وہ لوگ اذیرون العذابات جب دیکھیں گے عذاب آنکھوں سے یہ مشرک جب عذاب اللہ کا دیکھیں تو اس وقت کہے گا وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمْئِعَا بے شک طاقت اور قوة ساری اللہ کی ہے ساری کی سارے آہا نہ پیر کام آیا نہ قبر نہ درگا نہ بابا نہ کل اندر پورا نہ آدھا نہ دیر سارے خطر ہیں عَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمْئِعَا بے شک طاقت اور بزرگی کا سرچشمہ صرف اللہ کی ذاتیں وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَظَابِ اور بے شک اللہ قلق عذاب دینے والا ہے اشارہ ہے کہ جنہوں نے شرک کیا ہے انبیاء اور اولیاء کو متصرف جانا ہے سب سے زیادہ اللہ ان سے ناراض ہے موسیقی